اور یہ جی ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے سزوکی میں تو وہ لوڈنگ کر رہے ہیں اور پھر اسے چلا کر لے کے جائیں گے چلانے چلو نہیں نہیں آتی بڑی چھوٹی سی ہے جار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم واتوزدو منتشاہ واتوزدلو منتشاہ وولکم بیک برینڈ نو اینڈ فنٹاسٹک بھی لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیروف کیسے ہوں گے اور ابھی بس میں سو کر ہی اٹھا ہوں اور اٹھتے ساری پتہ لگا ہے کہ تریشر آ چکے یہ بھی چاچو والو کی فضل کے ستاروں کی اور ابھی اپنی نہیں ہوئی تو میں نے کہا چلیں یاد کام بٹانا چاہیے تو بس ابھی میں آیا ہوں اور دھڑا دھڑ لوگ لگے ہوں ہیں اگر آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں اور ایک دفعہ میں نے رات کو ویڈیو بنائے تھے جو رات کی تاریخی میں تو صحیح آپ کو کلیئر نہیں پتہ لگا ہوگا لیکن اب صحیح پتہ لگے گا آپ ابھی بس شیئر کرتے ہیں یہ سامنے ٹریکٹر ٹرالی لگا ہوئے اور یہ سامنے ایک جگہ پہ پوری ڈھیری لگی ہوئی ہے اور یہ ڈھیری ساری اس کے پر ڈال رہے ہیں اور یہ چک کریں یہ جو بندہ پھیک رہے اندر اور یہ میری آواز پہرنا ہو کیونکہ کافی تریشر کی آواز ہے اور یہ پیٹس اندر چل رہے ہیں اور دیچے وہ چھاڑنا ٹائم لگا ہوئے جو کہ اور یہ بندے اٹھا کر اندر پھیک رہے ہیں گڑیاں اٹھا کر ایک ایک دو دو اٹھا کر اور یہ گاؤں کسید اس طرح ہوتا ہے کہ سارے جب بھی کسی کی تریشر لگتی ہے تو چار کھڑوں کے بندے آتے ہیں اور وہ بدد کرواتے ہیں اور یہ ساتھ ہم لگا رہے ہیں چائے کی تسکی کیونکہ آپ کو بتا ہے جب کام شروع ہوتا ہے جس کے بھی گندم سے نمو ہوتی ہے وہ چائے کا انتظام کرتا ہے لیکن ساتھ بسکٹ بغیرہ نہیں ہے یہ تو بسکٹ سمو سے بغیرہ بھی ہوتی ہیں لیکن یہ بھائی بہت ہی کنجوزتے ہیں چائے سے ہمیں نہ ٹرگایا ہے بس ابھی چائے کی تسکی لگا رہے ہیں اور یہ تھوڑی سی رہ گیا اور جتنی بھی لوڈنگ ہو رہی ہے ساری ٹرالی میں لوڈنگ ہو رہی ہے اس جگہ پر گومنز لگی ہوئی ہیں ساری ٹرالی میں لوڈنگ کر رہی ہیں ساری ٹرالی میں لوڈنگ کر رہے ہیں امید ہنے ٹرالی میں لوڈنگ کر رہا ہے ڈوریو جی بس ابھی جا رہی ہے سمان شمان اٹھایا ہوئے بس پندرہ سے اٹھارا منٹ لگنے یہ پہنچ چکے ہیں اور یہ سوڑیاں لگائی ہوئے ہیں چاچون نے اس جگہ پر بھی ہے اور یہ اس جگہ پر بھی ہے یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے محنت مشکت کے بعد یہ کیا الحمدللہ ابھی بس گھر پہنچیں اور یہ فرس ٹیم میں نے کام کیا کوئی بھی کام چھوٹا موٹا نہیں ہوتا بس اگر انسان کرے تو سب کچھ بوسی بلک چھوٹی بوٹی چھوٹے لگی ہیں تو بس لیکن الحمدللہ ہو گیا یہ چک کریں یہ آپ کو پہنگ پہ نظر آ رہی ہوں گی یہ چک کریں لیکن ابھی تھوڑی دیر تک اور تک کہ تو پیار کا کھانا کھا کر میں نے تو صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تو بس وہ کھا پی کر تھوڑی دیر تک چلیں گے پھر اپنی فیڈ میں جو تھوڑا بہت کام ہے وہ کریں گے پھر انشاءاللہ اپنے ویلو کوئنٹ کریں گے تو ویلج لائف کے بس یہ ہی مزے ہیں اور بس یہ میرے بھی بس ویلج میں تین سے چار دن ہی ہیں پھر انشاءاللہ واپسی لاہور کی جانت پھر انشاءاللہ بس دیکھتے ہیں ابھی کھانا کھانا کھاتے ہیں اور پھر کیا سین بنت ہے اور یہ جی ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے سزوکی میں تو وہ لوڈنگ کر رہے ہیں اور پھر اسے چلا کر لے کے جائیں گے چلانے چلو نہیں نہیں آتی بڑی چھوٹی سی ہے یا چھوٹی سی ہے چلی ہوئی ہے یہ لیکن خراب ہی ہے مجھے رکھتا ہے تو بس ابھی تھوڑی دیر تک یہ ابھی کہنا میں پھر پھو والا کیا ہو رہی ہے پھر تھوڑی دیر تک اپنی ہوگی کیونکہ یہاں وہ جو خوتا ریڈیا وہ تو مل ہی نہیں رہا اس کی تو آج کل بہت قدروں قیمت ہے نا ان دنوں میں خاص طور پر تو بس ابھی اس لیے یہ جلدی بھی ہو جائے گا ایسے کوئی تین چار سو رویے دے دیں گے تو خوش ہو جائے گا بھائی پوری گاڑی ہل رہی ہے جب دانیں اندر رکھتے ہیں نا تو بھی بس اندر والا سین درہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو یہ جی بھی بس پوری فیلنگ ہو چکی ہے اس چھوٹی تھی سوزوکی پہ ظلم کی بات تو ہے لیکن کیا کریں اور بھائی چلانی بھی ہم نے سیکھ رہی ہے یار آپ تو تھوڑے دن رہ چکے ہیں لیکن مجھے پتا ہے تھوڑا بہت بیسک کا لیکن کہہ رہے ہیں کہ دو دن میں بندہ سیکھ سکتا ہے ماشرل اپنے دماغ بھی یہ دیکھتے ہیں ذرا ٹرائے کریں گے تھوڑی سی رہ گئے بس یہ چک کریں جی کیا چیز ہے یہ یہ چک کریں جی یہ اندر سے نکلی ہے کیا خطرناک چیز ہوئے 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 یہ اندر اس کی تو بقاعدہ جو ساس لے رہی ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے تو یہ جی بس نکل پڑی ہے اور گاڑی بھی ٹھیک ٹھاک لوڈ بھی ہے یہ تو گاڑی کا فائدہ ہے بھائی گدو رینوں کا رواج ختم یہ بھی ریورس ہو رہی ہے جی کیونکہ اس جگہ کے اندر لوڈنگ ہونی ہے آن دیو آن دیو آن دیو آن دیو فل ہیوی چٹھ چکا ہے نا رکھا سنو کہ میں نے جیڑا ٹیمپریچر کی تیز ہے ہاں ٹیمپریچر تیز ہے جو ٹیمپریچر ہے جو ٹیمپریچر ہے ماشاءاللہ جو دھوک کی جو نویت ہے وہ پہلی کی نسبت بہت تیز ہے اور ٹیمپریچر آپ کو بتا ہے جو بندہ کام نہیں کرتا اور اس کے لئے تو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کام کرنے سے ہی بندے کو آتا ہے یہ جی الحمدللہ اس جگہ بھی سارے جوڑنی ہیں مشکل کے بعد اور بھائی لوگوں کافی عرصے بعد یہ کام میں کر رہا ہوں اور ابھی بس اے کی گٹو رہ چکا ہے اور بس یہ کرنے کے بعد پھر چچو والی پہ جائیں گے اور پھر اس کو بھی اٹھا کے لیں گے کام بائنڈ اپ ہو جائے گا پھر بس رہ جائے گا وہ ٹوڑی چیسے کہتے ہیں بھونگ کہتے ہیں وہ رہ جائے گا وہ بھی انشاءاللہ آج ہو جائے گا پھر چچو کی دوسری زمین ہے اس کا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور یہ چوٹ بھی لگ چکی ہے چیک کریں چھوٹی موٹی چھوٹے تو لگتی ہیں بھائی بھائی زمدہ داری بہت اکھی ہے بہت اکھی بہت اکھی اور اوپر سے یہ گرمی بھائی صاحب کام ہو چکے ہیں یہ جی ڈرائیور صاحب اندر بیٹھ چکے ہیں اور اب بھائی صاحب لے کر آنے لگے ہیں یہ جی سٹارٹ ہو چکی ہے چھوٹے تو چھوٹے تو چھوٹے تو یہ جی ہم اندر اوپر کر چکی ہیں اور بہت سامنے پڑی ہی ہے جگنم اوہ اوپر یار اوپر چندنے کا بھی اپنا ماز ہے اوہ اوہ بڑی دور مچی اُڑ رہی ہے یار تھوڑا سی گٹوں ہے یہ رو تکیمان ہے دس بارہ آرام سندر آ جائیں گے آن دیو جی آن دیو بس آگے ترپال ہوتے چڑھ ویسی ہے تو ٹھیک ہے بس ہی کس جگہ کنڈا یہاں جو پڑا ہوئے ہیں بڑا ظالم کنڈا اور اوپر میں نے اوپر سے ڈالی بھی جوتیاں ہوئی ہیں یہی رکومنٹ کرتے ہیں کہ شوز ڈالنے چاہیے ہیں لیکن یار شوز میرا یہاں پڑھیں گے چاچو کے ہیں وہ ڈالنے پڑھیں گے اور یہ میوزک سسٹم چیک کریں اندر ہے یار پنجابی سانگ یار گاڑی چلانا سیکھ نہیں ہے چھوٹی سی گاڑی ہے یار مزے کی اوٹو تو تھوڑی وہ چلا لے تو میں لیکن مینویل پہ کہتے ہیں اپنا ہی مزا ہے اچھا سب سے پہلے کیا ہے جی یہ ہے اس کی سپیٹ اور یہ اس کا ہے جی کہنا میں کلچ ہے نہیں کلچ نہیں اسی کیا کہتے ہیں کلچ ہی کہتے ہیں اور یہ بریک ہے اسی طرح ہے نا بھائی اگر میں غلط کہہ رہا تو یار ignore it یہ دھیاتی زندگی کے مزے ہیں بھائی لوگ اور بس جو ہے جو گار ہے ایسے کوئی اطول ہے یا پتہ نہیں شفاول ہے بہت لوگ ادھر کے سنتے ہیں یہ والی چیزیں نا بس ابھی لوڈنگ ہوتی ہے اور پھر انشاءاللہ کام فینش ہو جائے گا میں بھی اس جگہ پر بیٹھ چکا ہوں کیونکہ اس کی یہ والی ہے نا یہ سیٹ اس کی کھلتی نہیں ہے اس لیے میں ڈرائیور سیٹ اس جگہ پر بیٹھا ہوں جب آ رہے تھے تب بھی میں پیچھے کھڑے ہو کر ہی آیا ہوں میں نے سوچا بھی ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں اور تھوڑا سا سیکھیں گے بھائی کس طرح بھی چلانی ہے تھوڑی ہے کہنا میں چاچو ہے تھوڑی پھوپڑ ہے میرے ان سے تھوڑی فرمیشن لیں گے بھائی کس طرح سے کیا کرنا ہے تھوڑا مجھے پتا تو ہے لیکن اگر اپنا جو کونسیپٹ ہے وہ پلیئر ہو جائے گا یہ ہے لے جی سٹارٹ ہو چکی ہے صحیح ہوگی اور یہ گئر لگ چکے پہلا گئر لگ چکے اور یہ جی آرام آرام سے آپ نے جو کلچیا سے اٹھانا ہے اور اسے لیٹر پر پاؤں دینا ہے اور اب اپنی پوری زمین اپنی ہے در جدر مرضی لے کر جاؤ جی الحمدللہ گاڑی بھی چلی گیا اور دانوں کی ترتیب بھی لگا دی ہے اور اس ترتیب سے جوڑے ہیں ابھی فیلال ویسے جوڑے ہیں پھر شاید دھوک شب لگوانی ہوگی یہ چکر اس جگہ بھی نا بالکل ترتیب سے جوڑ دی ہیں اور ابھی کرتا ہوں تھوڑا سا آرام کیونکہ رات کو بھی میں نہیں سویا رات کو چاچو نے کہا ذرہ بائر سوتے ہیں تو میں بھی چاچو کی مان کر سو گیا کیونکہ چاچو پر سو سوئے تھے بھائی چاچو کہتے بڑی مزے کی حوال لگتی ہے اور میں بھی بھائی لوگوں سو گیا اور جب رات کے ہوئے بارہ بجے تو مچھروں نے تو میرا جینہ حرام کر دیا ایک گھنٹہ تو میں نے برداشت کیا میں نے کہا چنے یار شاید چاچو کو دیکھا چاچو نے اپنا مو بھی اندر کیا ہوئے رضائی کے اندر سب کچھ اور میں تو جیسی کرتا تھا مجھے تو بہت پسینہ اور گھورات شروع جاتی ہے اور جیسی مو باہر کیا اوپر سے مچھروں نے حملہ کر دیا تو دھائی بجے تک تو میں ان کے ساتھ کھیلتا ہی رہا پھر آخر کار میں نے یہ ایزلڈ نکالا بھائی یہاں ہی چھوڑو اور پھر میں کمرے میں آکے پنکھا لگا کر سویا اور پھر صبح ساڑھے چھے بجے کو اٹھا ہوا ہوں اور اس کے بعد پھر کام شام کیا ہے اور ابھی بس تھوڑا سا رام کرتا ہوں اور پھر شام کو بھی تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا تو بس انشاءاللہ شام کو پھر ملتے ہیں